سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی اتنی بھرمار ہے کہ حبا بخاری نے واضح کیا کہ شادی کے چھ ماہ بعد یوٹیوب پر میرا بچہ ہو گیا تھا عدکارہ حبا بخاری نے فیملی پلاننگ سے متعلق سوار پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شادی کے چھ ماہ بعد یوٹیوب پر بچہ ہو گیا تھا اور بچے کی تصاویر بھی گردش کرنے لگی تھی عدکارہ حبا بخاری نے اپنے شوہر اور ساتھی عدکار عارض احمد کے ہمرا نادیہ خان کے رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کی جہاں ان سے فیملی پلاننگ سے متعلق سوال کیا گیا عارض احمد نے کہا کہ فیملی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن لوگوں کو ہمارے بچے کی فکر ہے کچھ دنوں پہلے خاتون نے ہم سے سوال پوچھا کہ کیا بچہ ہو گیا جس پر میں نے کہا کہ یوٹیوب پر ہو گیا ہے ہمارا اصل میں نہیں ہوا یوٹیوب پر تو ہمارے لا تعداد اولادیں ہو گئی ہیں اسی پر حبا بخاری نے کہا کہ یوٹیوب پر دھیروں ویڈیوز ہیں جن میں کسی اور بچے کی تصاویر لگا کر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاں پہلی اولاد ہو گئی ہے لیکن اصل میں یہ سب جالی خبریں ہیں حبا بخاری نے کہا کہ شادی کے چھے ماہ بعد یوٹیوب پر ان کا بچہ ہو گیا تھا تصاویر بھی لگا دی گئی تھی یہاں تک کہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ آریز نے اپنے بچے کا شاندار ازدقبال کیا اور اپنی سالیوں کے تحفے میں ہیرے کی انگوٹھیاں اور جہورات دے دیئے ہیں جس پر میزدان نادی خان نے ایک بار پھر اسرار کرتے ہوئے سوال پوچھا کہ فیملی پلاننگ کا کیا سوچا ہے جس پر آریز خان نے جواب دیا کہ اس سوال کا جب بہترین جواب یہ ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ساتھ ہی انہوں نے حبا بخاری سے اپنے بچوں کی ماں بننے کی خواہش کا اظہار کیا یاد رہے کہ حبا بخاری کے ساتھی اداکار آریز احمد سے جنوری دوزار بائیس میں شادی کی تھی دونوں کے درمیان شادی سے قبل کچھ عرصے تک تعلقات رہے تھے